اسلام علیکم پیارے دوستو کیسے ہیں آپ سب لوگ مجھے امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ٹاک ہوں گے مزے میں ہوں گے اور میں بھی بلکل ٹھیک ہوں آج جو ریسپی میں آپ کے لئے کچنوی دیوزی میں لے کر آئی ہوں وہ ہے جی میتھی کے نمک بارے اور یہتنے کرسپی اور مزے کے بنتے ہیں کہ آپ ان کو سٹور بھی کر سکتے ہیں ایک منت کے لئے کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے کرسپی کرنچی بنیں گے اور ایر ٹائٹ کنٹینر میں رہیں گے بھی کرسپی انڈین زبان میں اس کو جناب مٹری کہتے ہیں میتھی کی اور ہماری زبان میں اس کو کہتے ہیں ورکی یعنی پیچوں والے زبردست قسم کے خستہ نمک بارے میتھی کے تو آئیے جی بنانا شروع کرتے ہیں سب سے پہلے آپ نے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے اور بیل آئیکن کو پریس کرنا ہے تو جناب یہ میتھی کے نمک بارے بنانے کے لئے میں نے وان اینڈ اہاف کا ویڈ فلار لیا ہے جی بالکل ہم میدے سے اس کو نہیں بنائیں گے بلکہ ویڈ فلار سے بنائیں گے میں نے اس کے اندر سالٹ ڈالا تھا اور ساتھ ہی میں نے اس میں لال مرش کا پاودر وان ٹی سپون لے لیا تھا ٹھیک ہے آپ مسائلیں جو ہیں وہ زیادہ کر سکتے ہیں اپنے ٹیسٹ کے حساب سے اس کے بعد آپ نے اس میں ہاف ٹی سپون حلدی لی اور بلیک پیپر لے لی جائے گا اسی طرح وان فور ٹی سپون ساتھ وان فور ٹی سپون میں نے جوائن لی بہت اچھا ذائقہ آتا ہے اس کا اور خاص تو پیج میں نے تل شامل کیا ہے وان ٹی سپون سفیر تل اس کا ٹیسٹ بھی ب بہت اچھا تھا فرائے ہونے کے بعد تو آپ نے دو ٹی سپون اس کے اندر آئل لے لینا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے آپ آئل اس کے اندر شامل کیجئے گا اور اس کے بعد آپ نے کیا لینا ہے جی ہاف کپ اس میں سوجی شامل کریں گے اب اس ٹیسٹ پر اگر آپ سوجی کو سکپ کرنا چاہتی ہیں اور اگر آپ کے پاس نہیں اویلیبل اور آپ کو بنانا نہیں ہے نمک بارے تو آپ اس کو سکپ کر دی جائے گا ٹھیک ہے تو ذرا کرسپی بنتے ہیں سے خستہ بنتے ہیں تو اس لیے میں نے ہاف کپ ڈالی اچھا جی اب آ یہ میتھی کی زیاری کرتے ہیں میتھی کے لیے آپ نے کچھ بھی نہیں کرنا جی تھوڑا سا بالکل آئل لے لیں گے ایک پین میں ٹھیک ہے جی آپ نے ایک کپ یا ایک بول اس طرح کا میتھی کا لینا ہے فریش میتھی آئی وی آج کل اس کو استعمال کیجئے صحت کے لیے چیئے ہر حساب سے اس کو یوز کریں تو اب آپ نے کیا کرنا ہے جی ایک بول میتھی لی اس کو میں نے فریش اچھے طریقے سے دھو کے کاٹ لیا اس کو صرف دو سے تین منٹ سوٹے کیا تھا تاکہ کچھا پندور ہو جائے ٹھیک ہے جی اس کا کلر آپ نے خراب نہیں ہونے دینا تو یہ دیکھیں جی زبردست قسم کی میتھی ہماری جو ہے نا یہ سوٹے ہو چکی ہے اب ہم اس کو آٹے کے اندر شامل کریں گے جس میں ہم نے سارے انگریڈنٹس پہلے ڈال دیئے تھے تو اب یہ دیکھیں جی میں نے میتھی کو آٹے کے اندر شامل کر دیا اب میں پہلے میتھی کو اچھے طریقے سے اس کے ساتھ مکس کر لوں گی آٹے کے ساتھ اور پانی شامل کر کے نارمل ٹیپ وارٹر سے اس کو گھون لوں گی ٹھیک ہے جی تو یہ دیکھیں میں نے گھوننا سٹ مکس کر دیا تھا ساتھ ساتھ میں پانی شامل کر رہی تھی ایک ساتھ پانی مت ڈالیے گا تھوڑا سا ہمیں یعنی کہ نارمل ڈو چاہیے بہت سافٹ بھی نہ ہو اور بہت زیادہ سخت بھی نہ ہو تو دس منٹ کا ریسٹ دیں گے جناب دس منٹ کے ریسٹ دینے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے جناب اس کے بنا لینے ہیں پیڑے ٹھیک ہے جی تو آئیے جب تک ریسٹ پہ تھا ہم پیسٹ بنا لیتے ہیں جو لیئرز میں ہم اس کی پیسٹ اپلائے کریں گے جس کی مدد سے یہ خست مستہ بنیں گے تو آپ نے کیا کرنا ہے جی کون فلار لے لینا ہے دو سے تین ٹی سپونز ٹھیک ہے جی اس کو مکس کریں گے دیسی گھی میں یا آپ نارمل گھی میں مکس کر سکتے ہیں کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں تو ان کو آپس میں آپ نے ملا لینا ہے اور اچھا سا ایک فائن سا پیسٹ بنا لیں گے گاڑا سا ٹھیک ہے یہ دیکھیں جی میں اچھے طریقے سے سو مکس کیا اور یہ ایسا پیسٹ بن گیا تھا تو چلی آئیے چلتے ہیں آٹے کی طرف دیکھتے ہیں کہ آٹے کوئی ریسٹ دینے کے بعد کتنا اچھا یہ دیکھیں سیٹ ہو چکا تھا زبردست قسم کا تو میں نے اس کے تین پیڑے بنا لی ہے اچھے خاصہ یہ ون اڈ ہاف کپ سے بن جاتے ہیں آپ کے نمک پارے سے اور مطلب آپ سٹور بھی کر سکتی ہیں بچوں کے لیے شام میں کبھی کبھا نمکین کھانے کا دل چاہے تو آپ یوز کر سکتی ہیں تو اب ہم کیا کریں گے جی ان پیڑوں کو ہم نے بیلن کے اوپر بیلن سے اس کو جو ہے وہ سوفٹ کر کے اس کو اچھے سے بیل لیں گے اور بیلنا کیسے ہے جنہ بیلنا آپ نے اس کو بالکل پتلا ہے ٹھیک ہے جی جب آپ پتلا بیلیں گی تو نہیں یہ خستہ آپ کو پتا ہے بنیں گے تھک ہوگا تو لیئرز اوپن نہیں ہوں گی اس کی تو اس لیے ہم اس کو تھوڑا سا پتلا بیل لیں گے تو یہ دیکھیں میں نے اس طریقے سے اس کو پتلا بیل لیا ہے تو اب جو پیسٹ ہم نے بنا کے رکھا ہوا تھا کون فلار اور گھی والا وہ ہم اس کے اوپر اپلائے کریں گے اچھے طریقے سے تو میں نے ہاتھوں کا استعمال کی اب برش کی مدد سے بھی کر سکتی ہیں تو اس طریقے سے آپ نے اس کے اوپر سار سپریٹ کر دینا ہے ٹھیک ہے جی اس کے بعد فلار آپ نے ڈسٹ کرنا ہے اس کے اوپر لیئرز کھلنے میں مدد بھی کرتا ہے فلار اور بڑی اچھی فلیکی لیئرز بنتی ہیں تو آپ فولڈنگ آپ اس کی دیکھ لی جائیں گا ہم نے اس کی دو دفعہ فولڈنگ کرنی ہے پہلی فولڈنگ ایسے کریں گے اس کی دونوں سائڈوں سے آپ نے آٹے کو درمیان میں لے آنا ہے اور سائڈوں سے دیکھیں جو نیچے والی سائڈ ہے اس کو بھی ہم اوپر کریں گے لیکن اس سے پہلے آپ نے اس کے اوپر دوبارہ سے پیسٹ اپلائے کرنا ہے تو یہ دیکھیں پیسٹ اپلائے گے بہت زیادہ جینرس اماؤنٹ میں بھی کرنے کی ضرورت لیاں ادروائز پھر آٹس لپ ہوگا اور وہ ٹھیک طریقے سے کٹے گا نہیں تو اب اس کے اوپر دوبارہ سے آپ نے دیکھیں فلار ڈسٹ کرنا ہے اور نیچے والی سائٹ کو آپ نے کچھ اس طریقے سے فولڈ کر لینا ہے یہ دیکھیں ایسے ٹھیک ہے جی اس کو پانچ سے دس منٹ کے لیے رکھ دیجئے گا تاکہ سیٹ ہو جائے اور دوبارہ سے پ پھر ہم اس کو بیلیں گے یعنی کہ اس کی دو فولڈنگز ہوں گی جس کی وجہ سے یہ کرسپی اور فلیکی لیئرز اس کی اوپن اپ ہوں گی تو دوبارہ سے یہ دیکھیں میں نے جو ہے فلار ڈسٹ کر لیا تھا اور اس کو بیل لیا تو یاد رہے کہ بیلنا بہت زیادہ پتلا نہیں ہے ٹھیک ہے جی اس کی سیکنڈ فولڈنگ ہم کرنے جا رہے ہیں تو یہ دیکھیں اچھے طریقے سے اس کو اس طرح سے بیل لیجئے گا اور دوبارہ سے پیسٹ اپلائے کریں گے تو یہ جتنا بھی آپ محنت کر ر ہے اس کے بعد جو آپ کا ریزلٹ ہوگا آپ کو بہت ہی اچھا ملنے والا ہے بہت ہی کرسپی اور بہت ہی مزیدار قسم کے یہ آپ کے نمک پارے بنیں گے جن کو آپ سٹور کر سکتی ہیں تو آپ کو پتہ ہے اچھی چیز بنانے کے لیے پہ تھوڑی سی محنت تو کرنی ہی پڑتی ہے ایک دو لیئرز لگائیں گے تو یہ کرسپی فلیکی چیز بن کے نکلے گی ٹھیک ہے جی تو اب یہ دیکھیں سیکنڈ ٹائم اپلائے کیا اور میں نے اس پر ڈسٹ کر دیا تو یہ لاسٹ ہماری فولڈن ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اس طریقے سے فولڈ کریں گے اور دوسری سائیڈ کو اس کی اوپر فولڈ کر دیں گے تو یہ ٹھیک ہے جی تو بس اب میں آپ کو اس کی کٹنگ دکھاؤں گی دونوں سائیڈ سے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں جب یہ فرائے ہوں گے تو ان کی لیئرز بڑی اچھی کھلیں گی تو اب آپ نے نائف لے لینی ہے نائف کی مدد سے آپ نے پتلے پتلے سے یہ کٹ لینی ہے تو یہ دیکھیں یہ اس طریقے سے آپ کٹ کر لیجے گا ان کو یہ دیکھیں کتنی اچھی لیئرز بن گئی ہیں نا د دو دفع فولڈنگ کرنے سے تو بس اب یہ ساری لیئرز میں سارے پیسز اس کے کٹ کر کے رکھ لوں گی اس طریقے سے تو یہ دیکھیں اس طریقے سے میں نے کٹ کے رکھ لیے تو چلی جی آئیے اس کو فرائے کرتے ہیں گھی میں اوائل میں جو بھی آپ اپنے گھر میں استعمال کرتی ہیں آپ نے اس کو فرائے کر لینا ہے تو یہ دیکھیں میں اس کے اندر شامل کر رہی ہوں آپ نے میڈیوم سلو میڈیوم فلیم پہ کرنا اس کی وجہ یہ ہے درواز آپ ہائی فلیم پہ کریں گی تو یہ براؤن تو ہو جائیں گے ل تو یہ دیکھیں کتنی خستہ زبردست قسم کے لیئرز اوپن اور کلر کتنا پیار آیا ہے ویڈ فلار یوز کرنے کی وجہ سے تو یہ دیکھیں جی ہر چیز میدے کی نہیں ہوتی ہر چیز میں آپ میدہ شامل کرتے ہیں لیکن وہ صحت کے لیے اتنا اچھا نہیں ہوتا آپ ویڈ فلار بھی استعمال کر کے دیکھیں ہر چیز ویڈ فلار سے بھی بنی جاتی ہے تو یہ دیکھیں کلر کس قدر خوبصورت آیا اور کتنے فلیکی اور کتنے مزے دار بنے اور یہ یقین کریں میتھی کی خوشبو پورے گھ دار میں پھیل گئی تھی جب میں نے ان کو فرائی کیا تو یہ اتنے کرسپی خستہ اور ہیلڈی سنیک ہے بچوں کے لیے آپ بنائیں آگئے آنے والے رمضان کے لیے بہت اچھایا بنا کے اس کو سٹور کر سکتی ہیں ایٹ ایٹ کنٹینر میں تو یہ دیکھیں کتنے زبردست قسم کس کی لیئرز اوپن ہو رہی تھی اور ہر لیئر میں آپ کے موہ میں میتھی آئے گی اور بچوں کے لیے تو یہ بہت ہی ہیلڈی ہے تو مجھے یقین ہے یہ ریسپی بھی آپ کو اچھی لگی ہوگی میری ویڈ ویڈیو اس کو لائک کیجئے گا اللہ حافظ